خواب کے مطلق ہے کہ بازوں خواب ایسے خوابیں انسان کو آتی ہیں جس میں کوئی ڈرانے والا پہلو ہوتا ہے تو اس کی تعبیر میں اگر انسان دعا کے ساتھ وہ حدیثِ قدسی جو ہے تو اس کے حوالے سے کیا ہے اس کی اچھی تعبیر کی کوئی طوق کو کی جا سکتی ہے یہ بھی فضلی خیال ہے خواب خواب کے اوپر الگ گفت بھی ہو سکتی ہے جو ڈرانہ ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو ایسا انظار ہے جو سزا کی پشگئی کی طور پر ہے وہ انظار بھی توبہ سے ٹال جائے کرتا ہے یہاں تک کہ حضرتِ یونس کی قوم کا عذاب معین انظار کے باوجود وہ ایک عام آدمی کی خواب نہیں تھی بلکہ ایک نبی کا انظار تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ارحاما بتایا تھا کہ اس قوم کا آخر ملک پہنچ گیا ہے وہ بھی تل گیا ملک توبہ سے تو ایک تو یہ پیغام بھی ہوتا ہے بعض دفعہ انظار میں کہ سزا کا انظار ہے توبہ سے ٹلے گا ایک انظار ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے کہ احتیاط کرو اور وہ اگر انسان احتیاط کرے تو خواب کا مقصد برا ہو گیا تو جلوی بھی کہ وہ باقی اسی طرح بنما ہو جائے اور ایک انظار ہے جو صدقہ خیرات سے ٹلتا ہے وہ بھی ایک توبہ کی قسم ہے جس میں انسان اپنی کو تاہیوں کی مغفرت چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس کے نام پر کچھ خرچ کرتا ہے غریبوں کی بہبین ہوتی ہے اور اس ذریعے سے بنی نو انسان کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی بلا بھی تار جاتی ہے تو یہ تو عام رہاں ہیں جو ایک مومن کو اپنے لیے دکھائی جاتی ہیں اور وہ مروعات جو دوسروں کے لیے دکھائی جاتی ہیں ان کا تعلق ان کے ذات کے ساتھ ہے ان کو حکمت کے ساتھ ان کو بتا جانا چاہیے اور ضروری بھی نہیں ہو کرتا کہ ہر چیز جو انظار دکھائی گیا وہ انظار ہی ہو اس لیے بات صورتوں میں کسی صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس صورت میں جو انظار کا پہلی بتایا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ کے نزدیک اور اگر اس کو بھی سمجھ نہ آئے تو پھر دوار استغفار تو ایسی چیزیں جسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بہترین 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 ب